نظر برطانیہ کی کرائم اجنسی کی تحقیقات اور برطانی عدالت کے فیصلے کی تفصیلات جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں ویسے ویسے کئی سوالات بھی پیدا ہو رہی ہیں کیا برطانی عدالت کے فیصلے پر نون لیگ کی خوشیاں بلا جواز ہیں کیا نون لیگ معاملات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے یا حکومت کے جانب سے غلط بیانی کی جا رہی ہے نون لیگی رہنما کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ نون لیگ کو نیشنل کرائم اجنسی کی دستاویزات تک رسائی ہے وزیراعظم کے مشیر اعتصاب بھی برطانی عدالت کا فیصلہ ٹویٹ کر رہے ہیں حقیقت ان دونوں ٹویٹس کے درمیان کہیں موجود ہے نون لیگ کہتی ہے برطانیہ کی کرائم اجنسی نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی اور برطانی عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا وزیراعظم کے مشیر اعتصاب کہتے ہیں کیس ہوا ہی نہیں تھا کہیں چلا ہی نہیں تھا تو بریت کہاں سے ہوگی نون لیگ یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف اور خاندان کے خلاف برطانیہ میں تحقیقات شروع کرانے والی بھی حکومت پاکستان ہی تھی حکومت کہتی ہے تحقیقات صرف سلمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ کے حوالے سے ہوئی تھی اور اس کے لیے بھی حکومت پاکستان انہیں کہا تھا نون لیگ یہ نہیں کہا تھا نون لیگے تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح برطانی عدالت نے منی لانڈرنگ کے کیس ختم کیے اسی طرح باکستان میں بنائے گئے کیسز بھی کمزور ہیں اور غلط ہیں نون لیگ کے بیانات اپنی جگہ جبکہ 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 دستیاب حقائق ابحام پیدا کر رہے ہیں جو حقائق یہاں بیان کیا جا رہے ہیں وہ نون لیگی رہنما عطا تارڑ اور وزیراعظم عمران خان کے مشیر اعتصاب شہزاد اکبر کی جانب سے شیئر کی گئی دستہ وزا سے لیے گئے شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ جو منی لانڈرنگ پاکستان میں کی گئی جس کے کیسز شہباز شریف اور اہل خانہ پھکت رہے ہیں برطانوی ایجنسی نے اس کی توہ تحقیق کی ہی نہیں ہے شہزاد اکبر نے اپنی ٹویٹ میں برطانیہ کی ویسٹ منسٹر کوٹ کا آرڈر شیئر کیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ظلفکار احمد اور سلیمان شہباز شریف کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی درخواست سے محصول ہوئیں جس پر اکاؤنٹس منجمد کیے گئے بعد میں نیشنل کرائم ایجنسی کے ہی اور انہوں نے ہی اکاؤنٹس بحال کرنے کا کہا تو بحال کر دی گئے یہ بات اہم ہے کہ ویسٹ منسٹر عدالت کے آرڈر میں صرف سلیمان شہباز کا ذکر ہے شہباز شریف کا تو ذکر ہی نہیں ہے نہ ہی یہ لکھا ہے کہ اکاؤنٹس منی لانڈرنگ الزامات کی وجہ سے منجمد کیے گئے شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو لگا کہ سلیمان شہباز دے مشکوک ٹرانزیکشن کی ہے اور اسی بنیاد پر ان کی اکاؤنٹس منجمد اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے شہباز شریف سو مجھ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف تو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لنڈن میں ناظرین نون لیگ بھی چند دستاویزات سامنے لے کر آئی ہے ایک دستاویز نیشنل کرائیم ایجنسی کی خطو کدابت پر مبنی ہے 10 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائیم ایجنسی کے میں ڈیو نامی ایک شخص نے جان نامی ایک شخص کو خط لکھا اس خط نے بتایا گیا کہ 9 دسمبر کو ہماری دی جی نیب لاہور شہزاز سلیم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے شہباز شریف خاندان پر چلنے والے منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس کے حوالے سے بتایا دی جی نیب لاہور نے یہ بھی بتایا کہ ایسے بینک اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی بھی کر لی گئی ہے جن کی مدد سے منی لانڈرنگ کی جاتی تھی اور پھر ایک خط 11 دسمبر 2019 کو باکستانی سٹیٹ ایسٹ ریکاوری یونٹ کی جانب سے برطانوی کرائیم ایجنسی کو لکھا گیا یہ وہی کرائیم ایجنسی ہے جو کہ اس وقت پہلے سے تحقیقات کر رہی تھی سلیمان شہباز کے ایک مشکوک اکاؤنٹری ٹرانڈیکشن کی خط میں شہباز شریف پر پاکستان میں چلنے والے کیسز کی تفصیلات دی گئیں اس خط میں ایسٹ ریکاوری یونٹ نے باقاعدہ لکھا کہ آپ کے پوچھنے پر یاد رہے آپ سے مراد نیشنل کرائیم ایجنسی کے پوچھنے پر ہم آپ کو یعنی ایسٹ ریکاوری یونٹ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات بتا رہے ہیں شہزاد اکبر کا بھی یہی موقف ہے کہ برطانیہ کے نیشنل کرائیم ایجنسی نے پاکستان کے ایسٹ ریکاوری یونٹ سے مدد مانگی تھی جو اس سے فرہم کی گئی نون لیگ نے چند خطوک شہباز شریف کے بھی شیئر کیے جو انہوں نے بینکس کو لکھے ہیں خطوط میں شہباز شریف نے لکھا ہے کہ بینکس نیشنل کرائیم ایجنسی کو مطلوبہ مواد فرہم کر سکتے ہیں نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ برطانوی عدالت کے دو صفوں کے فیصلے کے پیچھے نیشنل کرائیم ایجنسی کی سیکڑوں صفوں کی جو ریپورٹ ہے وہ کل جاری کی جائے اب حکومت اور مسلم لیگ اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو جب موقف سامنے آئے ہیں وہ چند سوالات بھی کھڑے کر رہے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ کیسے شہباز شریف خاندان کی بریت کا دعویٰ کر رہی ہے اور دس سبتمبر کو آنے والے فیصلے پر پریس کانفرنس آج کیوں کی جا رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر شہزاد اکبر کے مطابق تحقیقات صرف سلیمان شہباز کے ایکاؤنٹ سے متعلق ہو رہی تھی تو ایسٹ بریکاوری یونٹ برطانوی ایجنسی کو خط میں شہباز شریف پر ممنی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات کیوں بتا رہے تھے اور ڈی جی نے اب لاہور ملاقات کر کے یہی تفصیلات کیوں بتا رہے تھے اور اگر برطانوی ادالت کے فیصلے میں کہیں منی لانڈرنگ کا ذکر تک نہیں ہے تو پھر ایسٹ ریکاوری یونٹ نے شہباز شریف کی جانب سے مبینہ منی لانڈرنگ کا لکھا ہی کیوں اور شہباز شریف اپنے بینک کو خط لکھ کر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ نیشنل کرائیم ایجنسی کو تفصیلات فرہم کرے سوال تو یہ بھی ہے کہ جب ایسٹ ریکاوری یونٹ نے منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات دی تھی تو کیا برطانوی ایجنسی نے انہیں مسرط کر دیا تھا اور اس بنیاد پر کیس بند کر دیا اس پر بات کریں گے نون لیگی رہنما اتا تارٹ صاحب بھی مرحبت موجود ہوں گے لیکن صاحب کے رہنما شہباز گل صاحب گل صاحب پہلے میں آپ سے آغاز کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے گا اب جو دعویٰ ہے نون لیگ کا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد شہباز شریف صاحب بھی اس میں بری ہوتے اور حمزہ شہباز بھی اور سلمان شہباز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صرف سلمان شہباز کی حد تک تھا جو ڈاکومنٹس ان کے پاس ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا آپ نے شہباز شریف صاحب کی تفصیلات بھیجی انہوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی شہباز شریف صاحب نے اجازت دی بینکوں کے تفصیلات انسیہ سے شیئر کر سکتا ہے اس کے بعد بھی ان کو شہباز شریف کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی مشہوق چیز نظر نہیں آئے تو کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب بھی بری ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ آپ کا دیکھئے اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں جن کو ہمیں بڑی خیال سے دیکھنا پڑے گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے عوام کے سمجھنے کے لیے کہ ان کے جو سلمان شہباز صاحب ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ٹرانزیکشن کوئی ایک رقم کوئی ایک انٹری ایسی تھی جس کو برطانیہ کے بینک کو لگا کے وہ انٹری یا وہ رقم مشکوک ہے انہوں نے اس مشکوک رقم کا وہاں پر جو ادارہ انسی ہے نیشنل کرائیم ایجنسی اس کو فلیک کیا نیشنل کرائیم ایجنسی نے جیسے پولیس کسی بندے کی تلاشی لینے کے لیے ورنٹ لیتی ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا پاکستان میں بھی کہ اگر آپ نے کسی شخص کی تلاشی لینی اس کے گھر کی تلاشی لینی اس کی گاڑی کی تلاشی لینی تو آپ کو پتا ہے کہ ورنٹ لینا پڑتا ہے مجسٹریٹ سے تو اسی طریقے سے نیشنل نے جا کے مجسٹریٹ کو یہ بتایا کہ انہیں یہ مشکوک جو ٹرانزیکشن ہے اس کو وہ فریز کرنا چاہ رہے ہیں مجسٹریٹ نے اس کی اجازت دے دی انہوں نے اپنی انویسٹیکشن شروع کر دی کہ وہ کہیں کسی خردورد کے پیسے یا منی لانڈرنگ یا کسی ایک چیزی ایک ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے اب اس کے بعد ایک سال تک وہ مشکوک ٹرانزیکشن بلوک رہتی ہے سال کے بعد پھر ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے پھر ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے اب کسی بھی شریف آدمی کے لیے سب سے پہلی تو یہ شرمندگی کی بات ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ مشکوک قرار دی ہے پھر اس کو ایک سال کے لیے بند رکھا ہے پھر اس پہ دو ایکسٹینشن ہوئی ہیں یہ اس چیز کو اپنا فخر بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم مشکوک قرار دیئے تھے سال کے لیے ہمارا بینک اکاؤنٹ بند رہا پھر دو ایکسٹینشن پر بھی بند رہا اور اب ہمارا اکاؤنٹ کھل گیا ہے تو ہم بڑے ہمیں کوئی انام مل گیا ہے تو مطلب مشکوک ہونا بھی کوئی انام کی بات ہے ان کے لیے دوسری بات کیونکہ کوئی مقدمہ عدالت میں نہیں چل رہا تھا پاکستان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی شہباز شریف کا اس میں کوئی نام نہیں تھا صرف سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کی ایک انٹری کے اوپر تھی تو پھر بری ہو جانا عدالت نے بری کر دینا سچے ثابت ہو جانا بیس سال کی منی لانگ یہ تمام انہوں نے باجماعت ہو کر پاؤں جوڑ کر جھوٹ بولے اپنی پسند کے میڈیا اینکرز اور میڈیا ہاؤسز سے یہ جھوٹی خبر بریک کروائی وہاں پر جو ان کے نمائندگان ہیں کچھ ٹی وی چینلز کے سپیشلی ایک ٹی وی چینل کے جو نمائندہ ہے وہاں پر جو ان کے شاید ان کے گھر کا فرد ہے اب تو اس سے اپنی مرضی کی جھوٹی منگڑت خبر لگوائی یہاں پر اس کو فالو اپ کیا ان کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا وٹس ایپ گروپ کے جو ان کے ممبران میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے فالو اپ کیا اس جوٹی سٹوری کو پیڈل کرنے کو اور پھر انہوں نے آج با جماعت ایک پریس کانفرنس کی نکلا اس میں سے ہے مرا ہوا چوہ اور وہ یہ نکلا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جس کے اوپر فریز ہوئی تھی وہ انفریز ہو گئی منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک سات ارب کا ایک پچیس ارب کا جس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے ڈرائیور مالی پین چوکیدار کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کس پپو نے جمع کروا دیئے تھے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی سوال نہیں تو کیسز یہاں چل رہے ہیں وہاں نہیں چل رہے ہیں اچھا گلز آپ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کیا گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی اسسٹنس پروائیڈ کی گئی سسلے میں کیونکہ میرے سامنے کچھ یہاں پہ کاغذات موجود ہیں اس میں ان سے ان کی طرف کو آپ نے بہت کچھ بتایا ہے جو انہوں نے پوچھا تھا اس سے بھی کئی زیادہ آپ نے بتایا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اسسٹ کرے پھر آپ نے کیا پاکستان سے صرف ایک چیز پوچھی گئی تھی کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں جب ٹرانزیکشن مشکول کو بلوک کیا تو پاکستان سے رابطہ کر کے ایک دفعہ انہوں نے یہ پوچھا کرنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں پہلے بینک نے فلیک کیا انسیا کا کوئی کام نہیں تھا بینک نے فلیک کیا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بینک آپ کو چیک جمع کرواتے ہیں بینک نے اپنے پروسیجن کے اندر اس کو فلیک کیا انسیا نے اس کے اوپر مجسٹریٹ سے اجازت لے کے اسے فریز کیا فریز کرنے کے بعد اپنی انویسٹیکشن کی اس سارے پروسس کے اندر بعد میں کسی سٹیج پر انہوں نے پاکستان سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں تو ہم نے جواب میں بتایا کہ بڑے چور کے بچے ان پر یقین نہ کیجئے گا اچھی طرح دیکھ بال کر لیجئے گا اپنی ادھر جو بھی ہے انہوں نے اپنا اس کی مزید انویسٹیکشن کی انویسٹیکشن کرنے کے بعد انہیں لگا کہ وہ ایک ٹرانزیکشن میں دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوں وہ ایک ٹرانزیکشن اس چیز میں ان کو لگا کہ فال نہیں کرتی کہ انہیں مزید انویسٹیکشن کرنی انہوں نے اسے انفریز کر دیا بٹ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ سلمان شہباز کسی منی لانڈرنگ میں سے مبرہ ہو گئے ہیں شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی موجود نہیں ہے خاندان کے اور کسی شخص کا تو نام ہی موجود نہیں ہے بیس سال کی انویسٹیکشن کسی عدالت کسی مقدمے بری ہونا نہ ہونا یہ جو سارے جھوٹ میڈیا پر بولے گئے پہلے چند صحافی دوستوں کی طرف سے ایک چینل کی طرف سے اس کے پیچھے پاؤں جوڑ کے جو انہوں نے جھوٹ بولے یہ وہ تمام خبریں ہیں جس پہ فواد چودری جو کہتے ہیں کہ فیک نیوز کا تدارک ہونا چاہیے یہ ہے وہ فیک نیوز اچھا گل صاحب آپ نے تو جو آپ نے پلندے پکڑایا وہ بہت زیادہ تھے میں پڑھ رہا تھا بھی آپ نے تو ساری تفصیلات بتا دی نا ان کو کہ شہباز شریف کیا کرتے ہیں حمزہ کیا کرتے رہے سلمان کیا کرتے رہے یہاں تک کہا کہ جناب فیک فورن ریمیٹنسز یہ لوگ منگواتے تھے ٹی ٹیز کا ذکر کر دیا آپ نے جو اتنا کچھ بتایا اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے مطلب کیا وہ صرف سلمان شہباز تک محدود رہے اور ان کے بھی ایک اکاؤنٹ تک محدود رہے انہوں نے ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگیا آپ نے سب بتا دیا مجھے سب آپ نے بتایا اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے دیکھئے دو باتیں آپ پہلے تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ لکھا آپ نے وہ لکھا آپ سمجھئے کہ ہماری ان کے ساتھ کئی چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا ہے یوکے کے ساتھ کئی اور معاملات کے اوپر ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں صرف اس کیس کے اوپر جتنا تبادلہ خیال ہوا وہ آپ کو بتا دیا ان کے بارے میں جو اور کئی چیزوں کے اوپر ہماری طرف سے ان کو رائے گئی ہوئی ہے بہت سارا پیسہ ہم واپس چاہتے ہیں وہاں سے وہ خط و غطابت ہوتی ہے وہ میرا خیال یہ اس کے ساتھ جوڑ کے بتا رہے ہیں اس کیس میں کوئی لمبی چوڑی نام سے پوچھی گئی نام نے بتائی پوچھا گیا یہ آپ وہ کس طرح کے لوگ لگتے ہیں ہم نے بتایا پورے چور کے بچے ہیں پہ آپ اتبار نہ کیجئے گا آپ کو بھی رگڑا لگا دیں گے اتنی بات صرف ان کے بارے میں بتائی گئی اور انہوں نے اس کو بند کر دے لیکن having said that crime تو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے پیسہ تو یہاں سے چوری ہوا ہے ڈرائیور تو یہاں کے جو ہیں چوکیدار مالی ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے ہیں جواب تو اس کا دینا ہے یہاں پوچھتے ہیں تو شہباز شریف کہتا ہے کہ میرا میرے بیٹا ابھی انہوں نے احمد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں بھی کہا کہ میرے سے سوال نہ پوچھے سلمان شہباز کا وہ میرا بیٹا انڈیپنڈنٹ اپنے کاروبار خود کرتا ہے وہاں اگر سلمان شہباز کا کاؤنٹ انفریز ہو تو پاکستان میں خبر لگوائی جاتی شہباز شریف بری ہو گئے یہاں سلمان شہباز کا آپ سوال کریں تو کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھیں ادھر سلمان شہباز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر سارا تعلق ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر جو پچیس جمع سات یہ جو تقریباً بتیس عرب کی جالی ٹی ٹیز خرد برد اور لوٹ مار کے پیسے کے اوپر یہاں پر کیسز چلنے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے مفامت کے نام پر ادھر ادھر پاؤں پڑھ کے مفامت کے نام پر این آر او لینے کی کوشش کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے اس پر دینے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ نے یوکی اتھارٹی سے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اتنا کچھ دیا تھا گو کہ آپ نے صرف ایک بندے کی تفصیلات نانگی ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا پینامہ کا دے دیا نہ اہلی کا دے دیا نیپ کیسز کا بتا دیا نیپ میں ہونے والی تحقیقات کا بتا دیا آپ نے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی کیونکہ ایک اکاؤنٹ کی مشکوق ٹرانزیکشن پہ یوکی ایتھارٹی سے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ اکاؤنٹ فریز کر کے کاروائی شروع کر دیتے ہیں آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں اتنے ثبوت دے رہے ہیں بقول آپ کے تو صرف اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی یہ پوچھا آپ نے ان سے دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ جو پنامہ لیگز ہیں اس کے بعد کئی ملکوں کے اندر یہ پروسس شروع آپ کو یاد ہوگا یوکی کے اندر بھی یوکی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ یہاں لائیں ہم ان کے خلاف اقدامات کریں گے اب یوکی اپنے قانون کے مطابق کر رہا ہے انہوں نے ہم افکورس ان کو یاد دہا نہیں کرا سکتے ہیں بار بار کے ہمارا لوٹا ہوا پیسہ وہاں ہے یہ تو سب کو پتا ہے نا یہ کسی یہ جو لندن کے فلیٹس ہے یہ سب کچھ جو ہیں یہ ان کی اپنے پاس تو اوقات کل جو تھی وہ اکیس لاکھ روپے تھی انیس سو نوے کانمے میں شہباز شریف فیملی کی ڈیڑھ کروڑ تھی انیس سو نینانوے میں جو ان کے ڈیکلیئرڈ اساس ہیں پوری پوری فیملی کے تو آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری جو مال و دولت ہے یہ کہاں سے بنی ہے تو یہ لوٹ مار سے بنی ہے وہ جو لوٹ مار سے دولت بنی ہے وہ ہم انہیں یاد کرواتے رہیں گے وہ اگر کوئی نہیں بھی لیں گے وہاں پر اگر آپ کہیں ایکشن تو پاکستان میں تو عدالتوں میں یہ کیسز چل رہی ہیں یہاں تو جواب دینا پڑنا ہے جس ملکی لور رقم لوٹی ہے رقم یہاں کی لوٹی ہے وہاں کی تو نہیں لوٹی ہوئی یہاں سے لوٹ کے وہاں لے کے گئے ہیں اگر یہ وہاں کی سسٹم کے کابو آئے تو وہ کاروائی کریں گے نہیں تو یہاں تو یہ کابو آئے ہوئے ہیں چور چکاری میں پکڑے ہوئے ہیں یہاں پر جواب دینا پڑے گا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کوئی اور کیسز ہیں مدد جو باقی کیسز ہیں شریف فیملی پر اس کے ان پر بھی کارسپنڈنس چل رہی ہے یوکی آثورٹی سے کیسز صرف اس کیس پر بات ہو رہی ہے دیکھیں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لاؤ کا نہ ہی میں اس سارے پروسس کو دیکھتا ہوں شہزاد اکبر صاحب اس کے لیے رائٹ ہوں گے لیکن میں بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری چل رہی ہوگی خط و خطابت کیونکہ انہوں نے کوئی ایک جرم تھوڑی کیا ہے انہوں نے اتنے سارے جرم کی ہیں آپ دیکھیں ان کی جالی بیماری پر بھی خط و خطابت چل رہی ہوگی ان کے جالی طریقے سے جو پلیٹ لیٹس کام ہوئے اس پر بھی چل رہی ہوگی انہوں نے جو ایون فیلڈ کے وہاں جالی طریقے سے اپارٹمنٹس بنائے خرد برد کر کے اور یہاں کتری خط کہے اور وہاں پہ وہ قریدے ہوئے اور کہہ رہی تھی لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں ساری چیزوں پہ چل رہی ہوگی لیکن آپ دوبارہ سمجھئے یہ سپیسیفک جو چیز تھی یہ جو سپیسیفک نسی اے دیکھ رہا تھا وہ اس ایک ٹرانزیکشن کو دیکھ رہا تھا آپ پڑھے لکھیں آپ کو بتا کہ اس کے اندر وہ اور چیزوں کو انٹرٹین تو نہیں کریں گے اسی ایک چیز کو کریں گے حکومت کا ایک موقف ہے مطلب حکومت جس طرح سے اس پوری چیز کو خود بیان کر رہی ہے وہ نہ تو آپ کی وکٹری ہے نہ تو اس میں آپ بری ہوئے ہیں میں اس پہ آتا ہوں لیکن پہلے میری ایک مومہ سلجاد ہے سر کی دس سپتمبر کے فیصلے کو ستائیس سپتمبر کو اعلان کیوں کیا جا رہا ہے سر یہ ایک سوال ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس سپتمبر کوئی فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس کا اتنا لیٹ کیوں اعلان کیا گیا تارٹ سب بہت شکریہ علی حدر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے آتے ہیں اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز اپلائی کی جاتی ہیں جو کی لیگل پروسس ہے سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد جو بینک برانچز ہیں بینک مینجرز ہیں ان تک وہ آرڈر پہنچایا جاتا ہے وہ اپنے محکمے سے اپروور لینے کے بعد اس کی کلیرنس دیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی دستاویزات ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جن بنیادوں پہ تحقیقات کا آغاز کیا جو جو ڈاکیمنٹ ساتھ اٹیچ کیے جو جو کورسپونڈنس ساتھ لگائی تو آبیسلی اس کے بعد ہی اس کا اعلان کیا جانا تھا اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا تھا نمبر ون نمبر ٹو جو یہ اس کا کیا نام ہے گل سمتھنگ یہ جو ترجمان ہے اس میں جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے دیکھی شہواز گل اچھا میں اتنا جانتا نہیں بات یہ ہے کہ یہ توتہ مینہ کی کہانی قوم کو تین سال سے سنائی جا رہی ہے انگریزی کی کہاوت ہے کہ سکسیس ہیز منی فادرز فیلیر از این اورفن انہوں نے ایسٹ ریکاوری یونٹ جو کہ قاضی فائزیسہ کے کیس کے اندر اس کو اللیگل ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں شہزاد اکبر اس کے ہیڈ ہیں اس اے آر یونٹ متعدد بار برطانوی حکام کو نہ صرف لکھا شہزاد اکبر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ بڑی تفصیل سے ہونے والی بات ہے اس میں ہم بات کریں گے صرف جو پہلی دو تین چیزیں ہیں اس میں کلیریٹی دے دیں پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اسی میں بات کریں گے بڑے تسلی سے سر یہ ایک اور چیز اسی میں سوال آتا ہے ٹھیک ہے ایک لیگل پروسس اس میں آتے آتے وقت لگ گیا آپ کو کاغذات اچھا یہ خبر بھی میڈیا میں بریک ہو رہی ہے اور یہ کاغذات دیفنیٹلی آپ کے پاس پہلے آ رہے ہیں آپ کو کلین چٹ مل رہی ہے اتنی بڑی وکٹری آپ کے پاس آ رہی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا اعلان کریں آپ اس خبر کو بریک کریں یہ میڈیا کے نمائن دیں یا میڈیا کے ریپورٹس میں جو ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے ایسا کیوں تھا ذر ایسا اس لیے تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلی پریس کانفرنس دستاویزی ثبوت کے ساتھ آج کی ہے آج دوپہر کو جب یہ سٹوری بریک ہوئی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرنے والوں کے پاس سو سو سورسز ہوتے ہیں ان کے پاس کئی دفعہ ہمارے سے بھی زیادہ آپ خود ایک جنرلسٹ ہیں ہمارے سے بھی زیادہ سورسز ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کے پاس دستاویز بہت جلدی آ جاتی ہے ہم نے آج جب ہمارے آج دوپہر کو سارے ڈاکیمنٹس کمپلیٹ ہوئے ایک بجے پریس کانفرنس کرنی تھی گھنٹہ آگے کر کے دو بجے کی گئی کیونکہ تب تک ہمارے پاس صرف ایک ڈاکیمنٹ آیا تھا اس سے پہلے تک باقی ڈاکیمنٹس ای میلز کنسنٹ لیٹرز جو سرٹیفائیڈ تھے وہ ہمیں آج دوپہر کو ملے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مومہ نہیں ہے چلی یہ آپ نے کلیر کر دیا یہ آپ نے کلیر کر دیا اب ہم آتے ہیں اس اصل سوال پہ جو کہ حکومت اٹھا رہی ہے صرف سلیمان شہباز کے حوالے سے انکواری انیشئیٹ ہوئی تھی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے انیشئیٹ نہیں کروائی انہوں نے ہم سے اسسٹنس مانگی ہم نے دے دی اچھا جواب میں اسسٹنس کے جواب میں انہوں نے باقی چیزیں بھی دی تھی کہ چناب شہباز شریف صاحب نے بھی چوری کی ہوئی ہے حمزہ صاحب نے بھی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ٹھیک پلندہ دیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا لیکن سر اس کو سلمان شہباز صاحب کو کلیر کرنا تو قرار دے سکتے ہیں اب حکومت کے مطابق اس کو ہم شہباز شریف صاحب کی وکٹری یا ان کی بے گناہی وہ کیسے ثابت ہوتی ہے سر آپ خود بھی وکیلے درہ مجھے وہ بتا دیں سب سے خصورت اور سب سے اچھا آرگیومنٹ اس میں یہ ہے کہ پچھلے تین سال سے حکومت کا موقف ہم اس کو نہیں مانتے حکومت کہتی رہی ہے کہ یہ سب بینامی ہے عدالتوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہے ہیں کہ یہ سلمان شہباز فرنٹ پہ ہیں اصل بینیفیشری اور اصل پیچھے اونر شہباز شریف صاحب ہیں حکومت یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا یہ بینامی ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ بینامی وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں یہ تین سال جھوٹ بولتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تحقیقات کا آغاز ہوا تو سلیم شہزاد ڈی جی نیب پنجاب لندن کیا کرنے گئے اور وہ جو دستاویز اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ کیوں فراہم کیے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو اور اگر وہ فراہم کیے تو کیا اس میں منی لانڈرنگ شامل نہیں تھی کیا اس میں شہباز شریف صاحب کے تمام تر کیسز شامل نہیں تھے کیا جو اے آر یو کے ساتھ کورسپانڈنز کی ایک دو ای میلز تو ہمارے سامنے ہیں مگر اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے برطانیہ کے دورے اور یہ دعویٰ کرنا کہ برطانیہ کے ایک منسٹر میرے دوست ہیں اور وہاں پہ جا کے میٹنگ کرنا برطانوی کورٹ کا ساڑ صاحب اس کو اگر ہم یوں کریں کہ میہ صاحب ایکزانڈرنٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی فیصلہ تو نہیں آرہا نہیں دیکھیں میں لیگلی آپ کو سمجھاتا ہوں ایک ہر چیز کا ایک سکوپ آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس میں جو بارہ صفوں کی رپورٹ ہم کل پبلک کریں گے اس کو انشاءاللہ ان سی اے نے جو سکوپ آف انویسٹیگیشن ایکسپلین کیا اس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنے الزامات پاکستان میں یا دبئی میں یا یوکے میں کوئی ٹرانزیکشن کوئی ایسی چیز ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کو سکوپ آف انویسٹیگیشن میں شامل کیا نہ صرف یہ بلکہ ان کا یوکے میں ایک فلیٹ تھا جو انہوں نے بیچا اس کی پروسیڈ کہاں سے آئیں کیسے خریدا کب بیچا کیسے بیچا اس کے پیسے سلیمان شباز کو کیسے گئے سلیمان شباز نے ان پیسوں کا کیا کیا یہ سب کو دونے نے تحقیقات کی اب جب یوکے کی وہ ایجنسی سکوپ آف انویسٹیگیشن میں تمام تر الزامات کو شامل کر رہی ہے اور ان کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے اور بیس ماہ میں تین دفعہ ایکسٹینشن لے رہی ہے شباز شریف صاحب سے فارم سائن کروا رہی ہے اگر میں غلط ہوں مجھے تحصیل کیجئے گا آپ لیگل ایکسپورٹ کی ہیں آپ جانتے ہیں وہ تو ایک پرٹیپلر فلیٹ کی سیل پہ جو بات ہوئی ہے دیر آر تھری کنسٹ فارم دو بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک فلیٹ کی سیل سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ اور وہ طریقے کار یہ ہے کیونکہ وہ فلیٹ موگج تھا تو بینک میں جب آپ نے کاروائی کرنی ہوتی ہے تو آپ کنسٹ لیتے ہیں اب پاکستان میں جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کی بنیادی فاؤنڈیشن یہ لے کی گئی کہ یہ تمام تر پیسہ یوکے بھیجوایا جاتا تھا اور یوکے سے یہ لانڈر ہو کے ٹی ٹی کے ذریعے واپس آتا تھا یہ تو اس کے شواہد اگر ہوتے تو پھر نیب نے ڈی جی نیب سلیم شہزاد پکنک کرنے گئے تھے لندن یا اے آر یو جو یہ تفصیلات فراہم کر رہا تھا تو اے آر یو کے پاس انکریمنیٹنگ ایویڈنس تھا وہاں دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینامی کا جو تھا الزام وہ بھی رد ہو گیا منی لانڈرنگ کرپشن کیک بیک کمیشن میسیوز آف آتھارٹی ایسیٹ بیونڈ مینز کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی نیپ کی کیس کی بنیادی منی لانڈرنگ ہے ٹی ٹی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب انسی اے نے تحقیقات کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تین جورسٹکشنز میں تحقیقات کی ہیں پاکستان یو اے ای دبائی اور یونائٹڈ کنگڈم کے اندر تو یہ سکوپ آف انویسٹیگیشن میں جو ٹی او آرز تھے ان میں یہ تمام تر چیزیں شامل تھیں تین سال میں لیکن سارے لیکن سارے لیکن سارے لیکن سارے لیکن سارے لیکن سارے بات ہوتی ہے اس مقام پہ آکے جہاں پہ اس انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ آ جائے فائنڈنگ کے اندر شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہو رہا ایک دوسرا یہ آپ نے خود فرمایا کہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جناب شہباز شریف جو کرتے رہے بے نامی کرتے رہے سلمان کے نام پہ نہیں دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنی تحقیقات کی گئیں اس میں اتنا ایویڈنس ہی نہیں تھا کہ ان کے اکاؤنٹ تک فریز کیے جاتے سلمان صاحب کے اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیے اور جب دیکھئے تحقیقات بند کی ہیں اور فردر انویسٹیگیشن کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور ہمیں وہاں پہ ٹرائل تک بھی جانا نہیں پڑا یہ انیشل انویسٹیگیشن میں ہی اتنا ایویڈنس نہیں آ سکا کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی نہ ثابت ہوئی کہ وہ ٹرائل تک جائیں تو دیکھئے جب آپ کے پاس ٹرائل تک جانے کا مواد نہیں ہے اور اتنا مواد بھی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آپ اکاؤنٹ فریز کر سکیں اور ان کی خلاف جتنے الزامات ہیں آپ اس کی چھان بین بیس ماہ پہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم تو اگزونرٹ ہو گئے ہم تو بائزت بری ہو گئے کہ ٹرائل تک کی نوبت نہیں آئی اور شہباز شریف صاحب کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز نہیں ہوا اگر ہم رونگ پلیز کریکٹ می تار صاحب کہ وہاں کی ان سی اے نے تحقیقات بھی نہیں کی تحقیقات انہوں نے اتنی گہرائی میں کی کہ بیس ماہ وہ شہباز شریف صاحب وہ لکھا ہے شہباز شریف سلیمان شریف اینڈ فیملی میمبرز آف شہباز شریف یہ ساروں کی انہوں نے تحقیقات کی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی تو انہوں نے ایک ایک اکاؤنٹ ایک ایک پراپرٹی پاکستان دیکھیں پاکستان میں جب اے آر یو اور نیب ان کو دھار دستاویزات دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سی اے نے یہ تہیہ کیا یہ نیت کی کہ ہم ہر الزام کی چھانبین کریں گے اگر ان کو شہباز شریف کے خلاف تحقیقات میں جانا مطلوب نہیں تھا یا مقصود نہیں تھا تو پھر انہوں نے اے آر یو کا ڈیٹا کیوں لیا یا ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے وہاں ملاقات کیوں کی وہ یہ کام نہ کرتے انہوں نے جب تین جورسٹکشنز کا ذکر کیا ہے تو شہباز شریف صاحب کی خلاف تو انہوں نے ایسی چھانبین کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی پاکستانی ادارہ بھی اتنی ڈیٹیلڈ اور گہرائی میں نہ کر سکتا اور جو ان سی اے ہے دنیا کی مایاناز تحقیقاتی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے ان کے پاس انڈر سٹیچیوٹس انڈر لاو بڑی وائیڈ رینجنگ پاورز ہیں اور بڑے ریسورسز ہیں تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ نہ صرف اس میں جو ایکسٹینشن لی وہ اسی لیے لی کہ اپنی تسلی سے تفتیش کریں تحقیقات کریں بلکہ انہوں نے کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد پورٹ نے ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہے وکیل بھی ہے یہ بتائیے گا وہاں آپ کے مطابق this is what your version is government disagree نہیں کر رہی ہے لیکن آپ کے مطابق میرا صاحب اگزانریٹ ہوئے ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی اگزانریٹ وہاں پہ ہوتی ہے اس پرٹیکلر کیس میں تو اس کا فائدہ یا اس کی کسی طرح سے اس کا اثر جو ہے پاکستان میں چلنے والے کیس پر ہوگا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے باہر کی جو جورسٹکشنز ہیں نا سپیشلی پاکستان میں کیونکہ برٹش راج رہا ہے and we are a common law country تو یوکے بھی common law country ہے ہم بھی common law country ہیں ہمارے کورٹس کے اندر باہر کی جو common law countries کی ججمنٹس ہیں وہ پرسویسف ویلیو رکھتی ہیں تو پاکستان کی کیسز میں وہ سائٹ کی جا سکتی ہیں as a persuasion تو پرسویسف ویلیو کے تحت وہ یہاں پہ سائٹ بھی کیا جا سکتا ہے کوٹ بھی کیا جا سکتا ہے پریزنٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں خاصی بدد ملے گی ہمارے کیسز کے اندر ٹھیک دارد صاحب بہت بہت شکر گزار آپ یہ قیمتی وقت ناظرین آگے بڑھتے ہیں وقفہ لیتے ہیں سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اب کی بار یہ کون کہہ رہا ہے اب کی بار یہ آواز چین سے آ رہی ہے کیا واقعی سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے ملک کے اندر بیٹھا کوئی کر رہا ہے بات کریں گے اسی حوالے سے وقفے کے بعد ناظرین سی پیک پر غیر محتاط بیان بازی نے چین کو بولنے پر مجبور کر دیا ٹھکے چھپے لہجے میں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی حکومت کو تم بھی ہی پیغامات دیا جا رہے ہیں بیرونی قوتوں کی سادشوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پروپاگینڈے جھوٹے پروپاگینڈے اور غلط معلومات دینے والوں سے نمٹنے کی بات کی جا رہی ہے مدشتہ روز چین پاکستان میڈیا فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا دعویٰ کیا کہ بیرونی قوتیں پاک چین اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان اور چین کو جھوٹے پروپاگینڈے اور غلط معلومات کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے کچھ بیرونی دشمنیں دشمن قوتیں ملظم طریقے سے چین اور پاکستان کے تعلقات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں چینی سفیر نے خاص طور پر میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکچین تعلقات کے خلاف مہم پر دونوں ملکوں کے میڈیا کو ذمہ دارانہ مظاہرہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میڈیا انصاف کے لیے بات کریں اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایک مصبت قوت بنے چین پاک دوستی اور خاص طور پر سی پیک منصوبے کے حوالے سے بہت سے حساس ہیں بہت حساس ہیں جس کا مظاہرہ چند دن پہلے بھی سامنے آیا تھا جب ایک پاکستانی صحافی کامران خان نے سی پیک کے تحر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں چینی منصوبوں کو قومی خزانے کے گلے کا توق قرار دیا تھا پاکستانی صحافی کے اس بیان پر چین کے ریاستی میڈیا کے جانب سے فوری رد عمل دیا گیا اور حقائق کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے چین کے سرکاری ٹوٹر اکاؤنٹ چین اردو نے کہا کہ چند سیکنڈز میں آپ نے سی پیک اور پاک چین دوستی پر انتہائی سنگین الزامات لگا دیئے چین دنیا میں واحد ملک ہے جو ہر مشکل اور ہر چیلنج میں پاکستان کے ساتھ نہ صرف شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے بلکہ پاکستان کی اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر ہر ممکن تعاون اور مدد کرتا ہے سی پیک توانائی کے منصوبوں سے اب آگے نکل چکا ہے اب پاکستان میں سنتیں لگ رہی ہیں سنتی زونز بن رہے ہیں گوادر ائرپورٹ ایمل ون ریلوے اور ایسے منصوبیں شروع ہو رہے ہیں جو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اور اس وقت ایسی تنقید پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر چین پاکستان میں تولائی کے منصوبیں نہ لگاتا تو اس وقت پاکستان میں بجلی کی صرف لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ایک دن میں سونہ گھنٹے ہوتا پاکستان میں بڑی تعداد میں سنتیں بند اور ملک میں ایک سنگین خطرناک وہران کی کیفیت ہوتی پاکستان اس وقت تولائی کے شعبے میں سرپلس میں ہے یہ پہلی بار نہیں کہ سی پیک کے تولائی منصوبوں کے خلاف پاکستان میں بات ہو رہی ہے بلکہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے چین کے ساتھ ہونے والے مہایدوں کو مسلسل تنقید کا سامنا ہے وزیراعظم سے لے کر وفاقی وزرات تک حکومتی شخصیات تواتر کے ساتھ توانائی کے منصوبوں کو نہ صرف مہنگا قرار دیتے رہے ہیں بلکہ غیر ضروری بھی قرار دیتے رہے سابقہ حکومت نے بارودی سرنگے لگائی تھی وہ بارودی سرنگے جو ہیں وہ کیا تھی اس کو کہتے ہیں کمپلسری پیمنٹ یا بجلی کے شعبے میں کپیسٹی پیمنٹ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورسے میں دی بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوئے ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے اور ہمارے بدکسویں سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے چین کی ناراضی کی گون چند روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی سنی گئی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی و ترقی کہ چیئرمن سلیم آنڈی والا نے کہا کہ چین سی پیک پر کام کی رفتار سے مطمئن نہیں ہے سلیم آنڈی والا نے کہا کہ وہ رو رہے ہیں اور چینی سفیر نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ آپ نے سی پیک کو تباہ کر دیا ہے اور گزشتہ تین برس میں کوئی کام نہیں ہوا اور حیرت انگیز طور پر وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور نے بھی سلیم آنڈی والا کی تائید کی اور کہا کہ چینی کمپنیاں حکومتی اداروں اور ان کے کام کی رفتار سے مطمئن نہیں ہے خالد منصور نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گوادر ائرپورٹ پر کام کی پیشرفت سے مطمئن نہیں ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ سی پیک کا تقریبا سات ارب ڈالرز کا منصوبہ ایمل ون ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکا اور روان مالی سال میں اس میں پیشرفت کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا اور گدشتہ مہ کی خبر کے مطابق سی پیک کے تحت بننے والے چھتیس سو میگا وارڈ بجلی کے پانچ بڑے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں پی ٹی آئی حکومت کے اس رویہ کی وجہ سے چین کی پاکستان سے ناراضی کی خبریں بھی آئیں اور معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو چین جاکوے کوئی شبہ نہیں کہ پاک چین دوستی دنیا کے کئی ممالک کی آنکھ میں کھٹکتی ہے خاص طور پر بھارت اور امریکہ سی پیک جیسے بڑے منصوبے کے خلاف کھل کر زہر اگلتے رہتے ہیں دو بار اس قبل ٹرم منتظامیہ کی نائب حضر خارجہ ایلس ویلز کی سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا مہم سامنے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت بھی پاک چین دوستی کے خلاف ساتھ اشہ کرنے کا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتا بلکہ دہشتگردی کروا کر پاک چین دوستی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی حالیہ مثال داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجنئرز پر دہشتگردانہ حملہ ہے لیکن پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اس معاملے کو بھی ٹھیک ہینڈل نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ ایک بار پھر چین کی ناراضی کی صورت میں نکلا اس وقت حالت یہ ہے کہ اس واقعے کے دھائی ماہ گزرنے کے باوجود چینی کمپنی نے اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع نہیں کیا داسو کی کیونکہ ڈی ٹو ڈی جو ہے اس کو لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا پیشرفت ہو رہی ہے وہ ہماری انٹیئر منسٹری جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے نہیں کام ابھی دوبارہ وہاں پہ موبیلائزیشن نہیں ہوئی ہے میری نالج کے موقع چھپے لہجے میں بات کرنے والا چینہ واضح طور پر سی پیک پر اپنے تحفظات ظاہر کر رہا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختون خواہ سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ سی پیک منصوبوں کے سابق ڈائریکٹر حسان دعوت بٹ سے بٹ صاحب شروع بتائیے گا سی پیک کو خطرہ ہے اس سے پہلے بھی خطرہ تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس خطرے کو خود چینی بھاپ چکے ہیں اور بربلا اظہار کر رہے ہیں سی پیک شروع ہوئے ہیں میں اس کو خطرے میں ہی دیکھ رہا ہوں یہ جو خطرے والا جو کانوٹیشن ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کو ڈائی ڈاؤن ہو جانا چاہیے سی پیک کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے سی پیک پرگمیٹک پلیننگ کے بیس پر ہوتا ہے اس سال بھی جو ٹینتھ جے سی سی ہوئی ہے اس کے اندر دونوں لیڈرشپ نے یہ اشور کرا ہے ایک دوسرے کو کہ جو میچول ون ون سیچویشن کے لیے چاہے وہ انفرسٹیکچر کے پروجیکٹ ہوں چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹ ہوں یا آپٹیکل فائبر کے پروجیکٹ ہوں یا آپ سائنس ان ٹیکنالوجی ایگری کلچر کے جو پروجیکٹ ہیں یہ تمام دونوں گورنمنٹ کی اشورنس کے ساتھ اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے ون ون سیچویشن کریئٹ کرتے ہیں اور سپیشلی پاکستان کے لیے بیکوز پاکستان کے اندر ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ہم پرڈیوز کریں جو انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ ہم چاہتے ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم چائنہ کی مارکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر سکیں اور اس سے پھر ہم گلوبل سپلائی چین کا پارٹ بن سکیں اچھا لیکن یہ بتائے گا داؤ صاحب جو میڈیا پر بات کی جاتی ہے اور خاص صور پر حکومتی وزراء بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں پاکستان کے طرف میں تو ہمیشہ سی پیک خطرے برائے نہیں ایسا نہیں ہے اب کی بات اب کی بار چین نے کہا ہے کہ خطرہ ہے چینی سفیر نے کہا ہے خطرہ ہے بیرونی طاقتوں سے بھی خطرہ ہے اور اندرونی بھی تو یہ جو بات کی جاتی ہے سی پیک کے پروجیکٹس پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں حکومتی وزراء کے طرف سے آپ کو نہیں لگتا یہ بھی اس کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پروجیکٹ کو نہیں میرا خیال ہے کہ چینیز اوفیشل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سی پیک خطرے میں ہے ان ٹرمز آف کمیٹمنٹ فرم اوٹ سائٹ اور چینیز گورنمنٹ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سی پیک خطرے میں ہو سکتا ہے بیکارز آف دی بیکارز آف اینی آف دی ایشیوز بیٹوین دی ٹو سائٹ یہ جب بھی بات ہی ہے خطرے کی یہ باہر سے نیچرلی بیرونی فورسز ہیں ہمارے بہت نوٹ سو فرنڈلی کنٹریز بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایکنومکلی سٹیبل ہو پاکستان کے اندر ترقی آئے آسودگی آئے اور آج اگر آپ چائنہ کا وائٹ پیپر پڑھیں یا چائنہ کے جو ڈیویلپمنٹ گولز ہیں اس کے اندر چائنہ نے کلیرلی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے اراؤن ڈیویلپمنٹ کو فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کو سٹرکچر کیا ہے اور اس کے اندر پاکستان نے سی پیک نے سب سے اچھا کیا ہے ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ سے رہیں گے لیکن سر چائنہ نہیں کہہ رہا میرا سوال یہی تھا کہ ہم تو اب کہہ رہے ہیں نا ہمارے وزراء نے متعدد بار مراد سعید صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے رزاق داود صاحب کا سٹیٹمنٹ آتے ہیں انہوں نے دیا تھا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے سٹیٹمنٹ کے بعد چیزوں کو تھنڈا کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے آرمی چیخ کو چائنہ کا دورہ کرنا پڑا آپ سڑکوں کے پروجیکٹس میں آپ نقص نکال رہے ہیں آپ پاور پروجیکٹس میں نقائص نکال رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں سیبوٹاج کریں گے سی پیک کو ٹھیک ہے میں نے اس طرح کا کوئی لٹریچر یا کوئی اس طرح کا انٹریو نہیں سنا میں آپ کو ان میٹنگز کی بات آپ سے کر سکتا ہوں جس میں میں خود موجود تھا جس کے اندر دسویں جے سی سی میٹنگ جو کہ بھی ریسنٹ لی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا سکا کیونکہ جو بات دسویں جے سی سی کے اندر ہوتی ہے وہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اگلے سال کے لیے اور اگلے کئی سالوں کے لیے ڈیلیوریبل سیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر امنان خان صاحب نے دورے کے تھے اس میں بھی کلیرلی کمیٹمنٹ کا اظہار ہوا ہے اور کلیرلی ان دونوں گورنمنٹ کی لیڈیشپ کے اندر سینرجی ہے چاہے وہ سوشل اکنومک ڈیولپمنٹ میں ہو چاہے وہ پاورٹی لیوییشن ہو جو آپ سی پیک کے طرح آپ کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ جہاں تک سوال ہے سی پیک کے ایکسپینشن کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس دفعہ کلیرلی ایک سائنس این ٹیکنالوجی پہ ایم او یو سائن ہو ہے ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوا ہے اگری کلچر کے جوائنٹ ورکنگ گروپ میں ڈیلیوریبل سیٹ کیے گئے ہیں اس سے پہلے سوشل اکنومک کے ڈیلیوریبل سیٹ کیے گئے ہیں اور کلیرلی چاہے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمنوں یا منسٹر پلاننگ کے منسٹر آسد عمر صاحب انہوں نے کلیرلی ہائیلائٹ کیا ہے کہ سی پیک جو ہے ہمارا پرائیٹی وان ہے اور اس کے اندر ان تمام ایریاز میں چاہے گواہدر کی ڈیولپمنٹ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس میں ریویو کیا گیا تمام پروجیکس کو جس طرح ہر سال کیا جاتا ہے جو جے سی سی کی میٹنگ میں اور اس دفعہ مجھے کہیں بھی دونوں پارٹیز کے درمیان کمیٹمنٹ کی کمی نظر نہیں آئی جیسا کہ شاید دونوں طرف سے کمپلیٹ کمیٹمنٹ تھی دونوں طرف سے گوہ ٹارگٹ سیٹ کی گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے پرائیم انیسس عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکس کے جس کو اس دفعہ کے سی پیک کے ایجنڈر میں ڈالا گیا ہے ایمل ون جو ہمارا انفرسٹرکچر ریلوے انفرسٹرکچر کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو کلیرلی اس پر ڈیریکشن اور سیٹ کی گئی ہیں اور جہاں اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہو جو کہ پاکستان کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتا اس میں چیلنجز تو آتے ہی ہیں اور کچھ ان چیلنجز کو ان رسک کو میٹیگیٹ کرنا دونوں پارٹیز کا گورنمنٹ آفیشلز کا اور اس میں جو بھی لوگ انوالو ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں گے جس میں بی ٹو بی آئے گا یہ چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے گا اس میں کوئی مجھے تو دعو صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ہے یہاں پر ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد بھارت کیا واقعی مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ ملک رہ گیا محفوظ وخیر پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب لگتا ہے کہ مسلمانوں کا مودی کے بھارت میں رہنا تقریبا ناممکن ہو چکا ہے کیوں آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد بھارت کی مودی سرکار مسلم دشمنی کی بدترین مثال بن چکی ہے بھارت کے ہر حصے سے ہر کونے میں چن چن کر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے کھلے عام قتل کیا جا رہا ہے بلا وجہ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے مسلم کشی کا حالیہ مظاہرہ اسام اور اتر پردیش میں کیا گیا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے جس کا مقصد یہ مسلمانوں کو بھارت سے ختم کرنا ہے بی جے پی حکومت نے اسام میں لاکھوں افراد کو شہریت نہ دینے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد لوگوں کو بے گھر کرنے کی مہم زور و شور سے جاری ہے قدشتہ ہفتے ریاست و آپریشن میں غیر قانونی تجابوزات کی آڑ میں بھارتی پولیس نے دو مسجدیں شہید اور مسلمانوں کے آٹھ سو گھر مسمار کر دیئے تھے جس کے بعد بھارت سمیت پوری دنیا میں مودی سرکار کو کڑی تنقیم نہ ہے ظلم کی انتہا ہوئی جب اپنے گھر کو مسمار ہوتا دیکھ کر ایک مسلمان شہری نے مضاحمت کی تو بھارتی پولیس نے اس پر وحشیانہ تشدد کیا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا اس کے بعد ایک بغز اور تاثب سے بھرے سرکاری فوٹاگریفر نے اس مظلوم کے جسم پر کود کر اپنی نفرت کی آگ کو تھنڈا کیا اس سو ساگ واقعے کی ویڈیو وارل ہونے کے بعد پورے بھارت میں بی جے پی سرکار اور پولیس کی درندگی کی مضمت کی جا رہی ہے بھارتی اپوزیشن نحنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ آسام میں دائشتگردی اروج پر ہے آسام میں حکومت کی نگرانی میں آگ لگی ہے بھارت کے کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے آسام میں بھارتی پولیس کے وحشیانہ تشدد کی نتیجے میں دو افراد جان کی باز ہی ہار گئے بھارتی معاشرہ ہندو انتہا ہندو انتہا پسندی کا شکار ہوتا جا رہا ہے جہاں نہ عام مسلمان محفوظ ہے نہ علماء اور نہ ہی مسلمان سیاستدان قدشتہ ہفتے بھارت کے دارل حکومت دلی میں مسلمان رکنے پارلیمنٹ اصد الدین اویسی کے گھر کے باہر ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ بھی باقے کے بعد اصد الدین اویسی نے ٹوٹر بیغام میں کہا بزدلی کی میں مشہور انتہا پسند گھنڈوں نے آج میری دلی رہائش کا ہمیں توڑ پھوڑ کی یہ لوگ ہمیشہ کی طرح اکیلے نہیں مجمع میں آتے ہیں بی جے پی کی سرکار کہیں گھنڈوں سے کام لیتی ہے تو کہیں ریاستی طاقت استعمال کرتی ہے قدشتہ ہفتے ہی بھارت کے معروف عالم دین مولانا قلیم صدیقی کو پکڑنے کے لیے حکومت پلس کا سہارہ لیا تھا جب دیش پلس سے انہیں ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کی اب ان پر الزام لے یہ لگایا کہ وہ ہندووں کا مذہب تبدیل کروانے میں ملوث ہیں اس وقت بھارت میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ ہی اہمکاوانہ لگتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اپنی جانوں کی لالے پڑے ہوں وہاں وہ ہندووں کے مسلمان کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے چند روز قبل بھارتی ریاست اتر پردیش میں یہ دو مسلمانوں کو صرف اس لیے وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ وہ گائے کا گوشت لے کر جا رہے تھے اس کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دیجئے اجازت اللہ نگے باند